اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے ڈیر ہومی پیت آج کا جو میرا بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ ہے ہومی پیتھک ریپرٹری یہ جو ریپرٹری ہے یہ کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے اور اس کے جو ہے فائدے کیا ہیں ایک ہومی پیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے لئے ہومی پیتھک جو ریپرٹری ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہے کتنی ضروری ہے اور کیا ایک ہومی پیتھک ڈاکٹر ریپرٹری کے بغیر وہ اپنے کامیاب کیس کر سکتے ہیں یعنی اپنے جو کیس ہیں اپنے جو مریض ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ریپرٹری ہوتی ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر سمٹم کے مطابق علامات کے مطابق میڈیسن جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں ایک مسار کے دور پر ایک پیشن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سٹرمک کا مسئلہ ہے یہ جو ریپرٹری ہے اس نے سٹرمک کی جتنے بھی میڈیسن تھی اے اس لے کر زی تک اس نے مکمل لکھ لی پھر یہ جو ہم نے لکھا کہ سٹرمک میں مسئلہ ہے یہ ریپرٹری خود کہتی ہے کہ اس سے پوچھیں کہ سٹرمک کو مسئلہ کیا ہے دوسرا سوال آتا ہے سٹرمک میں گیس ہے اس نے گیس کی جو میڈیسن تھی اے سے لے کر زی تک جتنی میڈیسن لکھی تھی سٹرمک میں ان میں سے جو گیس والی میڈیسن تھی وہ سب ہی اس نے نکال لی اے سے لے کر زی تک پھر اس نے کہا کہ یہ جو گیس ہے یہ کب بنتی ہے کس چیز سے بنتی ہے کہنے والے نے کہا کہ جب وہ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد کہنے والے نے کہا کہ یہ جو گیس بنتی ہے وہ بنتی ہے کھانے کے بعد آفٹر ایٹنگ سٹرمک والی جو میڈیسن ہے اس میں سے نکال لی گیس والی پھر گیس والی جو میڈیسن ہے اس میں سے نکال لی اس نے ایسی میڈیسن جن میں یہ علامت پہ جاتی ہو کہ کھانے کھانے کے بعد گیس بڑھنا اس نے لکھ لیا اے سے لے کر زی تک ایک مسار کے طور پر اگر سٹرمک کی میڈیسن تھی ایک ہزار اس میں سے نکال لی گیس والی میڈیسن ٹو ففٹی ٹو ففٹی میں سے میڈیسن نکل گئی جس میں یہ علامت پہ جاتی ہو کہ کھانے کے بعد گیس کا بننا وہ آگے پیچھے ففٹی ابھی بھی جو ہماری علامت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ آفٹر ایٹنگ جو گیس بنتی ہے وہ کس چیز کھانے سے کون سی چیز ہے یہ کہتا ہے کہ میں جب فاسٹ افور کھاتا ہوں فاسٹ اور کولڈ یہاں تو تیز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پھر ایسی چیزیں جو تھنڈی ہوتی ہیں اس نے کہا کیا کہ جو فاسٹ چیزیں ہیں ان ففٹی میں سے تھٹی میڈسن نکل گئیں جن میں یہ علامت پہ جاتی ہے کہ فاسٹ ٹو ایگرابیٹ آفٹر ایٹنگ گیس کا بننا اس کے بعد ٹوانٹی میڈسن ایسی ہیں جو کولڈ یعنی کہ تھنڈی جیز کھانے سے مسئلہ بنتے ہیں ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس میڈسن ایک نہیں آئی بلکہ تھٹی اینڈ ٹوانٹی آگئی اس نے کہا مزید یہ پوچھیں کہ اس کو فرق جو ہے اس کو سکون کیسے ہوتا ہے لکھ لیا کہ جب اس کو ڈکار آتا ہے ڈکار جب آتے ہیں تو پھر سکون ہوتا ہے ان میں سے فائی میڈسن جو ہے نکل کے بعد ان تھرٹی اینڈ ٹوانٹی میں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو پیاس ہے یا نہیں کیا اس کو گرمی لگتی ہے یا نہیں اگر پیاس پہلی میڈسن ہے تھرستی ہوں تو میڈسن ہے تھٹی تین تھٹی نہیں تھری اگر اس کو تھن لگتی ہو تو دو میڈسن اگر اس کو گرمی لگتی ہو تو ایک میڈسن گرمی والی یہ میڈسن آگئی اگر سردی لگتی ہو تو یہ دو میڈسن آگئی ان میں سے میرے خیال سے آپ کو تھوڑی سی سمجھ ابھی نہیں آئی تھوڑے سے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں دوبارہ دیکھیں جتنی بھی مٹیریا میڈکا ہے ہومیپیتھک میں ان میں جتنی بھی علامات ہیں سبھی علامات کو ریپرٹری نے اپنے اندر جذب کر لیا ہم ایک ہزار میڈسن کو زبانی نہیں یاد کر سکتے کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو اپنی جو مٹیریا میڈکا ہے اس کو زبانی یاد کر سکے اس لیے یاد کرنے والا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ ہم نے ریپرٹری کا اسمال شروع کر دیا ریپرٹری میں جتنی بھی علامات ہوتی ہیں مٹیریا میڈکا کی وہ ساری کے ساری لکھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک پیشن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے سٹرمک کا میڈا کا مسئلہ ہے میڈا والی جو علامات ہیں میڈا والی جو میڈیسن ہیں وہ ریپرٹری کے اندر موجود ہیں ایک پارٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے ریپرٹری کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سٹرمک کی میڈیسن ہے اب سٹرمک والی جو میڈیسن ہے وہ ہاں ایک ہزار ریپرٹری کہتی ہے کہ آپ ایک ہزار کی ہزار میڈیسن کو استعمال نہیں کروا سکتے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اب سٹرمک کو مسئلہ کیا ہے کیا پین ہے کیا برننگ ہے کیا گیس کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے ہم نے پوچھا ریپرٹری سے ریپرٹری نے ہمیں آگے سے یہ جواب دیا ہم نے اسے بتایا کہ اسے گیس کا مسئلہ ہے ریپرٹری نے کہا کہ ہمارے پاس جو ایک ہزار میڈیسن تھی نا اس میں سے آپ یہ ٹو ففٹی جو میڈیسن ہے وہ چاک کر لیں اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ دو سو پچاس جو میڈیسن ہے اس میں گیس کی علامت پائی آتی ہے لیکن آپ دو سو پچاس میڈیسن بھی ایک وقت میں اس مال نہیں کروا سکتے ریپرٹری کہتی ہے کہ مزید اس کی شان بین کریں اسے پوچھیں کہ یہ جو گیس بنتی ہے یہ کب بنتی ہے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد یا کھالی پیٹ یا آفٹر ایٹنگ یا بی فور ایٹنگ اپنے یہ پوچھنا ہے جب یہ آپ پوچھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کی ٹو فیفٹی میڈیسن ہیں وہ کم ہو جائیں گے ہم نے پیشن سے پوچھا کہ آپ کو گیس کب بنتی ہے پیشن نے بتایا کہ آفٹر ایٹنگ کھانے کے بعد ہم ہم نے لکھی ہے آفٹر ایٹنگ ریپرٹری سے پوچھا کہ ہمیں ایک ایسی میڈیسن بتاؤ کہ جو کھانا کھانے کے بعد گیس بناتی ہو میدہ میں اس نے بتا دیا کہ تو فیفٹی میڈیسن سے فیفٹی میڈیسن ایسی ہیں جس میں کھانے کے بعد مسئلہ بنتا ہے اب ہمارے پاس فیفٹی میڈیسن ہے فیفٹی میڈیسن کو ایک وقت میں اس مال نہیں کروا سکتے ریپرٹری کہتی ہے کہ آپ مزید ایک دو سوال اور کریں پیشن سے آپ کی جو میڈیسن وہ کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہم نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو گیس بنتی ہے کون سی چیز کھانے سے بنتی ہے اس نے بتایا پیشن نے کہ فاسٹ فوڈ اینڈ کول یعنی کہ یہاں تو ٹھنڈی چیز کھانے سے یہاں ایسی چیز جو فاسٹ ہو ہو تیز مسالہ دار ہو جیسے برگر شوارما پیزا شیزا یہ جو آتا ہے یہ سارے فاسٹ فوڈ میں آتے ہیں تیز مسالہ والے اس نے بتایا کہ یہ جو فیفٹی میڈیسن ہے اس میں سے تھرٹی میڈیسن ایسی ہے کہ جس میں فاسٹ ٹو ایگرابیٹ ہوتا ہے فاسٹ ایٹنگ ٹو ایگرابیٹ یہ جو کول یعنی کہ ٹھنڈی چیز کھانے سے مسئلہ بنتا ہے وہ میڈیسن ہے ٹونڈی اب ٹونڈی میڈیسن ہو یا تھرٹی میڈیسن ہو ہم ان کو ایک وقت میں اسمال نہیں کروا سکتے اب کیا کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ مزید اس کو جو ہے اعلامات کو اور پوچھیں اور واضح کریں کہ کیا اس کو ڈکار سے سکون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا اس کو ڈکار آتے ہیں اگر نہیں آتے ہیں ہم نے پوچھا پیشن کہتا کہ جب مجھے ڈکار آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ سکون ہوتا ہے گیس جب خارج ہوتی ہے مجھے سکون ہوتا ہے یہ جو میڈیسن ہے تھرٹی ٹین ٹونڈی اس میں سے صرف پانچ میڈیسن ایسی ہیں جس میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ میدہ میں گیس ہے گیس بنتی ہے خانہ کھانے کے بعد گیس کو خارج کرنے سے سکون ہوتا ہے گیس تب بنتی ہے جب بندہ فاسٹ فوڈ اسما کرتا ہے یا کولڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسما کرتا ہے تو ہمارے پاس میڈیسن آگئی پانچ اب پانچ میڈیسن بھی ہم ایک وقت میں اسماع نہیں کروا سکتے اب کیا کرنا پڑے گا ریپٹری کہتی ہے کہ اس سے پوچھیں کہ اس کی جو پیاس ہے وہ کیسی ہے ہم نے پوچھا کہ پیاس ہے وہ کہتا ہے پیاس ہے پیاس والی نہ ہو وہ میڈیسن ہے دو اب ایک سوال اور رہتا ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے آپ کیا زیادہ فیل کرتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے گرمی والی میڈیسن یہ آگئی جس میں یہ علامت ہو علامت کے طرف آپ گور کرنے درہا میڈہ میں گیس ہے گیس بنتی ہے خانہ کھانے کے بعد گیس کھار جو ہو ڈکار آئیں تو سکون ہوتا ہے گیس تب بنتی ہے جب فارس فوڈ کا استعمال کیا جائے پیاس جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ گرمی بھی لگتی ہے تو میڈیسن آپ بس ایک آگئی اب ایک ہزار میں سے آپ نے ایک میڈیسن جب نکالنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریپرٹری کی ضرورت پڑے گی دوستو یہ یہ جو سٹارٹنگ والا جو کیس ہے میرے خیال سے ابھی یہ جو لیکچر میں نے دیا آپ کو سمجھ کوئی نہیں آیا مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ جو ریپرٹری ہے یہ ایک پریکٹیکلی جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جب آپ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ ریپرٹری کے اوپر دو چار او لیکچر دیں تب بھی انشاءاللہ میں لیکچر دوں گا ویسے اسی لیکچر کے اوپر ہی میں بات ختم کر دوں گا اب بار یہ آتی ہے کہ آپ نے ریپرٹری کون کون سی یوز کرنی ہے سب سے پہلے جو میں خود یوز کرتا ہوں وہاں میرے پاس رابن مرفی کی ریپرٹری رابن مرفی کی ریپرٹری جو ہے ایک کافی بڑی ریپرٹری ہے جس میں میڈیسن جو ہے آسانی کی ساتھ بلدہ سیلیکٹ کر سکتا ہے دوسرا ایک ریپرٹری ہے میرے پاس کینٹ کی کینٹ ریپرٹری ہے وہ وہ ماشاءاللہ بہت کمال کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کینٹ سے زیادہ رابن مرفی کی جو ریپرٹری ہے وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن آپ کوشی کریں کہ آپ رابن مرفی کی ریپرٹری لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریپرٹری ہیں جیسے یہ بہت ریپرٹری ہے یہ رابن مرفی ہے یہ کینٹ کی ہے یہ بہتر ہے یہ جتنی بھی ریپرٹری ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کوئی حصہ لے لیں یعنی کہ یہ جو آپ کا چسٹ ہے چسٹ کا مسئلہ آپ کو تو آپ نے دیکھنا ہے جی چسٹ والی میڈسن جو runway 매dicion اپنے سارے ساری نکال لیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ جسٹ کیã ہوتا درد ہے یہاں برنگ گا کیا ہے وہ برنگ والا جو پاٹ ہوا وہ الگ ہوگا وقت پین والا میری ہوگا اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس برننگ کو یا پین کو کیسے سکون ہوتا ہے یا کیسے اگریری ویڈ ہوتا ہے تو آپ نے اور اگریری ویشن کو آپ نے الگ الگ کر لینے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے جو ریپرٹری کے مطابق ریپرٹری کونٹ سا سوال کرنا چاہتی نہیں کون سا سوال پوچھنا چاہتی ہے تو وہ آپ نے دیکھنے اس کے بعد لاسٹر بھی آئیں گے تو آپ پس ایک میڈیسن آ جائے گے انشاءاللہ یہ جو ریپرٹری کے مطابق آپ میڈیسن کی سرکشن کریں گے آپ کی جو میڈیسن ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گے اور ایسے آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ کور ہوں گے دوستو اس کے علاوہ میں اپنا وٹس ایپ کا ایک گروپ بنا رہا ہوں جس کے اوپن میں سٹوڈنٹ کو جو ہے انشاءاللہ ڈیلی بیس کے ان کے سوالوں کا جواب دیا کروں گا یہ صرف گروپ ہوگا ہومیپیتھک سٹوڈنٹ کا تو اگر کوئی ہومیپیتھک سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا نمبر اور اپنا نام لکھ کے اس ویڈیو کے نیتے کمنٹ کریں تاکہ میں جتنے بھی آپ نمبر بیجیں گے ان کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں گا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے جتنے بھی سوال ہیں ریپرٹری کے مطابق مٹیٹی میڈکا کے مطابق اس کے علاوہ اور بھی جو بھی آپ کے کوئیس چلاؤں گے وہ آپ اس گروپ میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا میں آپ کو لازمی جواب دوں گا جزاک اللہ جی بہت شکریہ